سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کو سندھ کی جو مشہور ترین بھینسوں کی بریڈ ہے کنڈی بنی اس نسل کی بھینسیں دکھا رہا ہوں آپ کے پاس میر پور خاص میں تو یہ ان کی بھینسیں ہیں پیور بنی کنڈی نسل کی تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کیا کریکٹریسٹکس ہیں کیا ان کی خاصیات ہیں وہ بھی غلام ادربائی سے پوچھتے ہیں غلام ادربائی نے ماشاءاللہ سے بڑے شوق سے یہ بھینسیں رکھی ہوئی یہ دیکھیں یہ جو ہاتھ سے بنے ہوئے پٹے ہیں اس کے اوپر بھی نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا غلام ادربائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شوق کا کہتے ہیں نا کہ کوئی مول نہیں ہے یہ غلام ادربائی کے پاس ہم چلتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا حال حوال لیتے ہیں پتہ کا سلام علیکم غلام ادربائی غلام ادربائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھک تھا غلام ادربائی یہ شوق آپ نے کب سے شروع کیا ماشاءاللہ سے غلام ادربائی بکریوں میں آپ نے نام کم آیا بھی آپ اس شوق میں بھی آپ محمد علی بھائی یہ جو بیسیں ہیں اصل بنی نسل کی جو دوستو جتوالا نسل ہے جو چلتا آ رہا ہے پھر دوستو کے پاس ہے پھر اس نے شوقینوں کے پاس ہے گئی اچھا یہ دو جو بیسیں ہیں جو جاوید لگاری صاحب سے لئے اچھا یہ دو بیسیں ہیں جاوید لگاری صاحب سے لئے دو بیسیں اچھا اس سے میں نے لئے دو یہ اچھا یہ کون سی بریٹ سے ہیں چوری نسل میں سے اچھا اور یہ جو یہ میں نے حاجی محمد حسن کاٹے پوٹو صاحب سے لئے اچھا اور حاجی صاحب نے غلام عمد دہری صاحب سے لیتی اچھا یہ غلام عمد دہری صاحب کے پاس سے آئی ہے یہ اس کا نسل ہے جڈی نسل جڈی نسل اچھا یہ کیا ہے یہ جڈی اور یہ چوری یہ کسی بھینس کے نام سے چلتی بھی آ رہی ہے نسل یہ جو بنی کا نسل ہے جب یہ انڈیا پاکستان بنے تھے جی جی اس صاحب سے کچھ بیشیں دوشو والوں کے پاس تھی اچھا ان کے پھر جو بیشوں کے نام رکھے گئے اچھا اچھا سلسلہ چلتا آ رہا ہے یہ جیسے کاموری بکریوں میں نسل ہوتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ بہت پرانی پرانی جو بھیسے تھی نامی گرامی ان بھیسوں کے نام سے پھر اس بھینس کی جو بریڈ چلتی آئی نیچے وہ ابھی اس کی نسل سے یہ انہوں نے بتائی ہے چوری نسل ہیں تو چوری نام کی کوئی بھینس ہوگی اس بھینس کی جو بریڈ چلتی گئی ابھی وہ چوری کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور یہ والی جو ہے یہ جڈی نسلیں اس کی کیا خاصیت اور پہچان کے حوالے سے بتائیں بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ان کو اتنا سینس ہے دماغ ان کو اتنا ہے آپ دیکھتو یہ کئی بندی بھی نہیں ہے کچھ ٹیم ہوا ہے لیے تو یہ آپ چھوڑ ہوگے تو آدمی جو ان کا مالک ہوتا ہے ان کا پیار ہوتا ہے باچی جو عام بیس ہوتی ہے وہ ایسے آپ چھوڑ ہوگے تو پھر رکے گی نہیں جو تمام شوکین جو سینس کے بڑے بڑے شوکین ہیں جی جی تو ان کے پاس یہ بیسیں ہیں اچھا اور ان کے پاس بھی آپ جا کے دیکھو گے تو ایسے بیسیں کھلی گھومتی ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے بہت سینس دیا ہے دماغ دیا ہے اچھا پہچان کے حوالے سے اگر بات کریں گے کیا دوسری بیسے چہرہ ان کا ہے سینس کے کنڈے بنی جو کنڈی نسل کے ایک ہی یہ بار گھومائی گی ادھر لگا دے گی اچھا جیسے یہ چور کنڈی بن رہی ہے اس کی ایج زیادہ ہے ان کی ایج جم ہے اچھا ان کا سینگ جو ہے وہ کہتے ہیں سینگ کے اندر ہوتا ہے اور بالکل اندر سراغ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانچ روپے کا جو سکہ ہے وہ بھی فس جائے اس میں اور چھوٹا مو پتلی گردن اور چوڑا پٹھا ماشاءاللہ سے تو یہ آپ دیکھیں گے پٹھے پہ آنگے جی جی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چھوٹی پارڈی ہے اس کی کتنی عمر ہوگی ابھی تقریباً سال آپ لگائیں تقریباً سال کی یہ پارڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کمر آپ دیکھیں اس کی یہ خاصیت ہے کہ چوڑا پٹھا پتلی گردن اور حسن میں بے مثال ہوتی ہیں یہ بیسے تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اس کیلئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں غلامِ در بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں رزق میں بہت برکت دے سب دوست دیکھنے والے دعا کریں آمین آمین جن کے پاس اچھا شوق ہے بنی جا وہ سب شوق کی نامے دعا کریں آمین آمین جزاک اللہ صاحب بہت بہت شکریہ